اگر آپ چینل پر نیو ہو یہاں پر میں سٹیڈی آس ویڈیو کیلیٹر اینڈ لائپ سٹا بلوگن کرتا ہوں تو اگر آپ ایسا کونٹنٹ اچھا لگتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے پریس کر دینا تو اس سے جو کیا ہویا کہ اگر فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو آئے گی تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن آئے جائے گی تو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں بات کریں گے کہ فائیو میجر چینجز ٹھیک ہے جو فرس میں سے تین نیوز ہیں وہ اچھی ہیں اور جو دو نیوز ہیں وہ بری ہیں ٹھیک ہے مطلب good news and bad news ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے جو ہماری good news ہے ٹھیک ہے اس کی اور اس کے بعد ہماری جو two bad news ہیں last میں ان کی بات کریں گے ٹھیک ہے so without wasting any time let's start the video ہاں جی تو number one is minimum base increase ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے شیلی ہمیں آتے ہیں minimum base پر کام کرتے ہیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم student ہوتے ہیں student کی life میں ہمیں minimum base پر ہی کام ملتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا experience نہیں ہوتا تو کہیں بھی employer کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں minimum base پر ہی کام کرو تو پہلے بات تھوڑا سا کم تھا تو بھی first of July سے وہ 5.2% سے increase ہو گیا ہے اور بھی جو minimum wage rate ہے وہ ہے $21.38 ٹھیک ہے کافی positive news ہے تو for example اگر آپ student life میں ہو تو آپ کہیں بھی کام کرو گے تو آپ کو $21.38 سب کو ملیں گے ہی ٹھیک ہے okay تو number two is working rights in Australia ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت اچھی news ہے کیونکہ ابھی تک مطلب ان کی میں نے website چیک کری تھی وہاں پر بھی لکھایا کہ آپ 40 hours کام کر سکتے ہو پر week میں let's say کہ اگر آپ student ہو اسٹلیہ میں آتے ہو تو you are allowed to work 40 hours پر week پہلے ایسا نہیں تھا پہلے student کی life میں آپ کو 20 hours ہی ملتے تھے but 40 hours آپ پر fortnight کرتے تھے but اب یہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو اس سے جو کیا ہے آپ کی saving ہوگی اچھی money آپ ان کر سکتے ہو پیسہ کما سکتے ہو پیسہ جوڑ سکتے ہو اپنی piece خود پے کر سکتے ہو یہ بہت ہی بڑی بات ہے let's say کہ اگر آپ نے 40 hours کام کرا اور آپ کی جو per hour کی rate ہے وہ $21.38 ہے جو کہ minimum wage rate is area کا تو پھر بھی آپ کے $855 ہو جائیں گے بھی کے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے مطلب اگر آپ student کی life پر آتے ہو تو اور آپ کو $900 بن رہے ہے almost تو بہت اچھا ہے اس سے آپ اپنے خرچے نکال دوگے دو تین سو خرچہ آتا ہے week کا اگر آپ زیادہ خرچہ نہیں کرتے شاپنگ نہیں کرتے دو تین سو سے آپ کا کام چل جائے گا اور دوسری جو آپ کی money ہوگی وہ ساری آپ اپنی fees کے لیے جھوڑ سکتے ہو تو ایک بہت اچھی نیوز اور بھی ہے کہ for example اگر آپ اسٹریلیا میں آتے ہو جیسے ابھی جولائی چل رہا ہے ایسے کہ آپ جولائی میں اسٹریلیا میں آتے ہو ٹھیک ہے آپ کا جو انٹیک ہے وہ سپتمبر ہے تو اس میں ابھی دو مینے پڑے ہیں اگاست and سپتمبر ٹھیک ہے تو آپ ان دو مینوں میں بھی اپنا فول ٹائم کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کو گھر بیٹھنے کی جورت نہیں ہے آپ فول ٹائم ہی کام کر سکتے ہو تو یہ اسٹریلیا کی گورنمنٹ نے ابھی آپ کو authority دے رکھی ہے بہت اچھی بات اس میں کیا ہے کہ فول ٹائم کام کر کے اپنے آپ کے اوپر کوئی تینشن بھی نہیں ہے اسائنمنٹس بھی نہیں کرنی کالج بھی نہیں جانا آپ چھے سے اپنا کام کرو پیسے جوڑو اپنے فیچر میں فیس نکالنے کے لیے کیلوز رول تو انہوں نے کر دیا کہ 40 آورز کام کر لوگے ٹھیک ہے 40 آورز کام کر کے آپ کو پیسے آئیں گے پیسہ جوڑنا پڑے گا اس کو آپ کو کیسا جوڑنا ہے کیسے سنبھالنا ہے کیسے کھرچنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی میں اس کو بھی اوپر ایڈ کر دوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لارس ٹائم میں نے ریکارڈ کری تھی وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پروپر مطلب یہ گائل لائن مل جائے گی کہ پیسے کو سنبھالنا کیسا ہے مطلب پیسے کو سپینڈ کیسے کرنا ہے یا انویسٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو نمبر تھرڈ گوڈ نیوز ریپلیسمنٹ آف ٹیمپریری گریجویٹ ویزا ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے تو جو لوگ ٹی آر پر مطلب فوریٹ فائیو ویزا پر مطلب اوبرسیز گئے تھے تو وہ وہاں پر ہی سٹک ہو گئے کیونکہ ابھی کووڈ آ گیا تو کووڈ کی وجہ سے پھر انہوں نے بورڈر بند کر دی ہے مطلب پھر آپس شیلیا میں نہیں آ سکتے تو ان کا کیا تھا کہ سورجہ ان کے بیزے تھے وہاں پر ہی ایکسپائر ہو گئے تو ان کے لیے بہت ہی آتا وہ سیڈ نیوز تھی کیونکہ اگر آپ مطلب سیلیا میں آتے ہو اپنی فیس دیتے ہو تو بعد میں آپ اپنی ٹی آر ڈالتے ہو ٹی آر ڈالنے کے بعد اگر آپ انڈیا جاتے ہو جہاں اوبرسیز جاتے ہو شٹیاں منانے کے لیے اور بعد میں کووڈ آ جائے اور آپ کا فیوچر جو بلکل ہی مطلب کو لگتا ہے ختم ہو گیا ٹھیک ہے وہ بہت ہی ٹرول تھی بٹ اس کے لیے بھی انہوں نے رول نکالا ہے کہ آپ ٹیمپریری گریجویٹ و ویزا نکالا ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہو بٹ اس کے لیے کچھ کنڈیشنس ہیں ٹھیک ہے جو میں اوپر ابھی فوٹو ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو تو ویڈیو کو پاوز کر کے آپ وہ فوٹو اچھے سے دیکھ لو وہاں پر سارا کچھ لکھا ہے تو وہاں پر سبھی ڈیٹس مینشن ہے کہ کونسی ڈیٹ کے بعد اگر آپ کا ویزا اکسپائر ہوا بہت اچھی نیوز ہے تو اس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ اکدام پہلے کی جیسی ہوگی اگر آپ نے مطلب نیوز ہے ویزا اپلائی کر رہا پھر بھی آپ کو دو سال کی سٹے ملے گی اسٹیڈیا میں بہت اچھی نیوز ہے ہاں جی تو ابھی ہماری تین نیوز ہوگی جو گوڈ نیوز ہے ٹھیک ہے ابھی لاسٹ ہماری دو رہتی ہیں جو تھوڑی سی بیڈ نیوز ہیں بٹ بیڈ بھی نہیں ہے پھر بھی صحیح ہے بیڈ میں کچھ بھی نہیں ہے بٹ جس مطلب اتنی اچ تین نیوز ہے تو ابھی اس میں بات کریں کہ کورس چینج میں پہلے کیا تھا کہ نورملی اگر آپ اسٹیڈیا میں آتے تھے ٹھیک ہے اپنی سٹیڈی فینش کرتے تھے اگر آپ نے مطلب لگتا ہے کہ آپ کو چینج کرنی ہے دین آپ کیا کرتے تھے سکس منس لگا کر تو سیوئی اپنی کینسل کروا کر پھر آپ نیو کالیج میں جا جنیویسٹی میں ڈمیشن لے لیتے تھے دیفرنٹ کورس میں مطلب اس میں کوئی پرولم آتی نہیں تھی آپ سیف ہوتے تھے بالکل میں نے بھی ایسا ہی کر رہا تھا بٹ ابھی کے رولز کیا ہیں اب انہوں نے چینج کر دی ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ جولائی کے بعد جو فائل سمیسی میں گئی ہے ان کے اوپر یہ رولز وہ اپلائی ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی سوال جائے اٹھتا ہے کین جو چینج اور کورس ان اسٹیڈیا آفٹر فرسٹ جولائی ییس یو کین ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ آسانی سے کورس چینج کر سکتے ہو بٹ یہاں پر آسانی ورڈ کہنا تھوڑا سا زیادہ مطلب اچھا نہیں ہوگا چینج کر سک سکتے ہو آپ اتنی احسان نہیں ہوگا بٹ سیل یو کین چینج ٹھیک ہے تھوڑی سی کنڈیشن سپلائی ہوتی ہے اس کے بھی بات کرتے ہیں پروپر ہاں جی تو ابھی بات کیا ہے کہ کورس چینج کرنے کے لیے آپ کو پہلے منسٹر سے پرمیشن لیڈی پڑے گی فور اگر آپ کسی بھی کورس میں آ رہے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کریئر کے لیے وہ کورس جو اچھا نہیں ہے تو اگر آپ نے چینج کرنا ہے آپ ایسے ہی اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ کو منسٹر سے پرمیشن ل بھی ایک کوشن ہے تو جو منسٹر ہیں ان کا آپ کی کورس کی اپلیکشن کو ریجیکٹ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا اگر آپ کی مطلب ریجیکٹ ہوتی ہے اس کا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سٹیڈی ایسی لے رہے ہو جس کا آپ کی مطلب سٹیڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ریسک ہے بارڈر سکیورٹیز کو پھر ہی آپ کی جو فائل ہے وہ ریجیکٹ ہوگی بٹ ادر وائز آپ کی جو اپرویل ہے وہ ہو جائے گی بٹ تھوڑا سا پرسیس لمبا ہو گیا ہے مطلبے پرسی اس میں جانا پڑے گا بٹ سٹیل کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا نہیں ہو جائے گا بٹ تھوڑا سا پرسیس سے ابھی جو لمبا ہو گیا ہے تو فر اگر آپ بات کریں اگر لیٹس اے کہ آپ یہاں پر آتے ہو سٹیڈیا میں آپ کی جو ڈگری ہے وہ بیچولر سو بیجنس میں آپ یہاں پر آتے ہو تو آپ کو لگا کہ بیچولر سو بیجنس میں میرے کریئر کے لیے صحیح نہیں ہے مجھے فیدہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے چین کرنی ہے تو اگر آپ اس میں اس کے بعد اپنا جو ٹریڈ کورس میں اس کے لیے آپ نیا ویزا ڈالنے لگے ہو جہاں آپ نرسنگ لے رہے ہو ٹھیک ہے تو فر اگر آپ کے پاس بیچولر سو بیجنس ہے اس کے بعد آپ ٹریڈ کورس میں نہیں ایڈمیشن لے سکتے اس کا ریزن ہے جب مجھے بہت کوشن آتے ہیں اس کے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہائی گریڈ ڈگری ہوتی ہے آپ لوگریڈ نہیں جا سکتے کیونکہ جو بیچولر سو ہائی گریڈ ہے اور جو ٹریڈ کورس کرنا ہے تو کوئی بھی برکلیر کرنا ہے پلم بھی ہی کرنا ہے تو اگر آپ وہ کورس کرو گے تو اسیڑیا کی بورڈر سکیورٹیز کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا آپ سے تو اس لیے ان کا کوئی بھی مطلب پلین نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کا کوئی چینج کرنے نہیں دیں گے جس وہ ایک مطلب ایک نئی نیوز ہے ساید اس کی کوئی فیس بھی ہوگی کیونکہ تھوڑی سا بھی جو ایکانومی ہے وہ تھوڑی سی مطلب خراب ہوگی کوبڑ کے وجہ سے سبھی کانٹریز ایفیکٹ ہوئی اس کی وجہ سے ش شاہر ٹھیک ہے مجھے پروپر نہیں پتا تو اس لیے گھبرانے کی جو نہیں ہے آپ کر سکتے جس آپ کو مطلب لمبے پرسیس میں سے جانا پڑے گا سو بیٹ رہے کے آپ مطلب مائی کریشن ایجنٹ سے بات کرو اچھے سے ان سے سلا لو تو وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کریں گے آپ کا پلین بتا دیں گے پروپر ہاں جی تو نمبر فیف تھی سٹوڈنٹ ویزا فیس ٹھیک ہے تو جو ہمارا سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے جسے ہم سب کلاس 500 بولتے ہیں اس کی ابھی جو فیس ہے وہ انکریز ہو گئی ہے پہلے وہ تھی 630 ڈالرز بات ابھی وہ 650 ڈالرز ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی 20 ڈالر کا فیکٹ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اتنی بری نیوز نہیں ہے سٹیل مطلب اچھا ہے 200 ڈالر سے ہمیں کیا فرق پڑے گا فیس بڑھانے کا ریزن ابھی ایکانومی ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ایکانومی مطلب سبھی دیشوں کی ایکانومی کافی زیادہ ڈاؤن تھی کو ویڈ کے بیان سے ٹھیک ہے شاید وہ ریزن ہو سکتا ہے جس مطلب فیس میں 20 ڈالر کا انکریز ہوا ہے that's it اور کوش نہیں ہوا تو یہ تھی ہماری پانچ مطلب میجر ریجنس ٹھیک ہے جو بھی چینج ہو رہے ہیں فور سلوینٹس کے لئے آپ کے لئے جائے انفرمیشن بہت ہی جلوری تھی اس کو اچھے سا نوڈ ڈاؤن کر کے اس کو پروپر فالو کرنا ہاں جی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیر اینڈ کمنٹ جلور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنے سے کیا ہے نا مو کمنٹ اچھا آئے گا اور کمنٹ بھی جلور کرنا نیچے اگر آپ کے معنی میں کوئی بھی اور ویڈیو ہے اور اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ٹائپ کرنا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ مان لوگ آپ نے کوئی سوال پوچھا تو آپ کو پروپر اس کا رپلائی ملے گا کیونکہ مجھے بھی خوشی ملے گی کہ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو میں بھی آپ کو اچھے سے رپلائی کروں گا ٹھیک ہے بیسے تو میں ہر کسی کو رپ پوچھا تو آپ کو بہت اچھی رپلائی ملے گی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے مطلب ساری ویڈیو دیکھ لیا آپ کو بھی 40 آرز کام بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آتی ہے بات آپ نے فیز کیسے پی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ یہی ویڈیو چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں میں بات کری تھی ہاو ٹو پی یور فیز ویور سیلو بہت اچھی ویڈیو آپ کو پروپر گائی لینڈ مل جائے کہ پیسے کو کیسے سیو کرنا ہے اور فیز کیسے پی کر نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہو اس میں میں نے بات کری تھی ہاو ٹو گیٹ پی یور انشریلیا اس میں سٹیپ بے سٹیپ بات کری تھی اب مطلب جو سٹیپ سے ہوتے ہیں بریک ڈاؤن کری تھے سبھی اچھا آپ کو سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں ویڈیو جیورو چیک کرنا تو ایسے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching